بارش آتی ہے جاتی ہے لیکن جنتا کی سمسیہ آئیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں ایسا ہی ایک معاملہ شاستری پورم کنگ کالونی بہدر پورہ حیدراباد میں آیا جہاں پہ آج حیدراباد کے میر محمد ماجیدوسین جی اے چمسی کمیشنر سومیش کمار اور ایم آئی ایم کے ایمیل احمد پاشا خدری ان کے کارپورٹرز کے ساتھ آج یہ کالونیز کا نیرکشن کرتے ہوئے شاستی پرام کے اکنے علاقے میں آج پندرہ بیس دن سے مکانوں میں پانی بھراؤں اور وہ پانی جو اوپڑ سے اویسی ہٹ سے آرہا ہے شاستی پرام سے آرہا ہے آج سے چند دن پہلے میں میرساہ پہ دورہ گرے تھے آج میں آج تیسرا دورہ ہے وہ گھروں میں گرون فلور پورے ڈبے ہوئے تھے اب تو بھی تھوڑا پانی کم ہے لیکن جانے کا راستہ نہیں ہے گھروں کو اب پرچو یہاں کے لوگ آکے دارسلام میں نقیب ملت بیرسٹر ایسو تی نویسی صاحب صدر ملجد اپنے پارلیمنٹ سے شکایت کی کہ اتنے دن ہونے کو آیا ہم گھروں میں سے خالی کر کے ہٹکے ہیں جو راکوچھ کیجئے تو اصل صاحب کی ہدایت پہ میر صاحب کمیشنر صاحب یہاں پر بغد دیئے آج پورا دورہ کرے کیا کیا مسائل اس سے واقعی تحاصل کرے اور کمیشنر صاحب نے وعدہ کیا کہ اس کام کا جلد آغاز ہوگا پہلے پہلے جو صاحب جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اس کا مستقل حل نکالنے کے لیے کمیشنر صاحب نے اسٹریمنٹ تیار کرنے کی انجینرز کو ہدایت دیئے اور اس کے بعد وہ برمنٹ حل اس کا یہی ہے کہ ایک میجر ڈرین یہاں سے نکال کے نیشنل ہائیوے پہ روڈ کراسنگ کر کے ڈال دیئے تو ہمیشہ کی آستے بستیوں کو آرام ہوگا بہرحال بہت دیوں سے آکے لوگ مصیبت میں مکانہ خالی کر کے ایریا کارپیٹر حبیب دی نارف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے جو مقامی طور پر تمام مسائل سے کمیشنر صاحب کو واقع کر رہا ہے میں شیران پلی بلدی ڈیوزن میں ہمارے کمیشنر صاحب کا اعمال کرتا ہوں پہلی اوقت نئے کمیشنر صاحب ہمارے حضر آباد پر دیا کے ان کا اشتقبال کرتا ہوں مجھے توقع ہے کہ کمیشنر صاحب کی دلچسپی کے بعد یہ کام فوری حل ہوگا اور مجھے امید بھی ہے جنگے آنے کے بعد کمیشنر صاحب جنگین علاقوں میں دورے کیے جو جو باتوں ہیں ماہ پر بادے کیے پرسنل ماہ پر سپرویزنگ کر کے پرسنل وزٹ کر کے ان کاموں کو کرا رہے ہیں مجھے توقع ہے کہ اس ایریا کے لوگ کے لئے بھی کمیشنر صاحب کی توجہ رہے گی انشاءاللہ ایک مسائل حل ہوں گے اور ان کی نگرانی میں یہ تمام کام ہوں گے میں مجھے صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کمیشنر اپنا خیمتی وقت تیسری بات دیکھیں یہاں پر اس مسئلے میں آپ تاؤن کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ آپ سے شکریہ آدھا کروں مجھے صاحب یہاں کے لوکل کارپریٹر کے ساتھ اس ایریا کا کنگز کالنی کا دورہ کیا اور یہاں کے حالات بہت ہی خراب ہیں پانی کافی دنوں سے رکا ہوا ہے اور اس کا وجہ یہ ہے کہ بیچ میں جتنے بھی پانی کے راستے تھے وہ بند ہو گئے ہیں میں نے ابھی ان لوگوں کو آرڈر دیا ہے کہ آج رات تک یہ سارے راستے کھول دیے جائے اور جو تتکال ریلیف ہے ان کو ایک دم دیا جائے تاکہ پانی پہلے نکل جائے ساتھ ہی ساتھ یہ سمسیاں جب بھی کبھی برسات ہوتی ہے تو یہاں آتی ہے اس کا کیا سلیوشن ہے اس کے بارے میں ہم کام کریں گے اور ایک دس پندرہ دن کے اندر ایک پرماننٹ سلیوشن لے کے آئیں گے اس کا سینکشن کروائیں گے اور وہ بھی کام ترنت ہی سرو کریں گے